مرئیم نواز شریف اس وقت انہوں نے اپنی سپیچ میں جن تین چار پروگرامز کا ذکر کیا تھا اس میں صرف پیرس تھا ستھرا پنجاب ستھرا پنجاب بیسیکلی ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر آج تک تاریخ میں کبھی شہروں کے علاوہ دہاتوں کی طرف رخ نہیں کیا گیا تھا ستھائی کے حوالے سے شہروں کو اور منسبل کمیٹی کی حدود کو مد نظر رکھا جاتا تھا اور اسی میں ستھرا کی مہن چلائی جاتی تھی لیکن ستھرا پنجاب وہ پروگرام ہے جس کے تحت دہاتوں میں بھی ستھائی کا پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا اور اس میں ہر یونین کانسلٹی لیول کے اوپر مشینری دی جاری ہے اس میں ہم نے سینٹری ورکر دیئے اور وہاں سے کودہ اٹھانا شروع کیا وہاں سے ستھائی کروانا شروع کی اور اب یہ اس سے بھی فیز ٹو میں داخل ہو رہا ہے جہاں پہ بہت زیادہ جو ہمارے کے سروسز ہیں یہ فنکشن تو زلہ کانسلز اور ایم سیز کا ہی رہیں گے لیکن یہ جو آپریشن ہے یہ ہم آؤٹسورس کرنے جا رہے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کمپنیز بھی آ رہی ہیں وہ بھی اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کا آج تک کی تاریخ میں پہلے کبھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا لیکن پور در پرس ٹائم سیش منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ ایک پہلا پروجیکٹ میں منتظامیہ تو کام کر رہا ہے یا لوگوں میں آویرنس کیسے آپ لا رہے ہیں کہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے لیے بھی سابسطر پنجاب میں آپ کا ساتھ دیں جی بہت بڑا رول ہے کمیٹی کا اور ان کو آن بورڈ رکھنے کا ویرنس پیدا کرنے کے لیے ہم سیمینار بھی کرواتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں اس کی پروجیکشن بھی کر رہے ہیں لیکن جب تک آن گراؤنڈ ان کا بقاعدہ اونرشپ نہیں آئے گی تب تک کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے تحصیل لیول کے علاوہ ہم نے یونین کانسل لیولز پر بھی اپنی کمیٹیاں بنائی ہیں جس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کمیٹی کا پارٹ بنائیں ان لوگوں کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر ہمارے نمبردار بھی ہیں اس کے اندر ہمارے کسی سکول کا جو ایک مین بڑا سکول ہے اس کا ہیڈ ماسٹر کے ہیڈ میسٹرس ہو جائے امام مزد ہو جائے علاقے کے نوٹیبلز ہو جائیں ان کو ہم اس کا پارٹ بنا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اس کے اندر رائے شامل کر سکیں اور اونرشپ ان کی جو ہے وہ مکمل طور پر کی جائے تاکہ وہ بتا سکیں کہ ہمارا گاؤں کب ساپ ہو رہا ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنی مشینری آ رہی ہے کون سا کام نہیں ہو رہا تو ان کی رائے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہو گئی تو انشاءاللہ یہ بھی انڈر پروسس ہے ہم یہ کمیٹیاں تشکیل دے چکے ہیں لیکن ابھی مکمل طور پر جس طرح فال ہونا چاہیے لیکن ونس یہ جب پھولی اپریشنل ہو جائے گا تو یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے ہم آپ نے چار سنبھالا مختلف پروجیکٹس سامنے لے کیا ہے اب جو ہے ریڈی بزار بھی لگاو ہے پورے زلے میں ہے اس کو لگانے کا کیا مقصد ہے دیکھیں اس کے اندر ہمارے جو سینئرز ہیں ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کا view یہ تھا کہ ریڈی بان جو ہے وہ پہلے ہی ایک غریب آدمی ہوتا ہے اور آسان نہیں ہے کہ ہم کسی کی روزی اس سے چھین دیں ریڈی کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ ریڈی جائے اس کو موف کیا جائے لیکن جو وہ رائے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹک ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہی ان کا تقریباً مستقل پوائنٹ بن جاتا ہے اور وہ تجاب ذات کے زمرے میں آتا ہے تو پہلے تو کوشش کی گئی کہ ہم ان کو ہٹاتے رہیں ان کے پچھلے جو سارے ٹین اوز سے اس کے اندر کے تھا لیکن اب جو وزن آیا ہے جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کافی پریکٹیکل ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایک اچھی طریقے سے لائن میں آلائن کر لیں ایک اورگنائزیشن ہو جائے ایک طرح کی ریڈیاں ہو جائیں ایک موڈل ریڈی ہو جائے تاکہ ان کو ان کی جگہ پہ کھڑے رہنے کی اجازت بھی مل جائے ان کا روزگار بھی برکر آ رہے اور اس کی شکل جو ہے جو اپیرنٹلی ایک تصویر نظر آتی ہے وہ بھی بری نہ لگے اور اس لحاظ سے ہمارے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم جو ڈیلی بیسس پہ کاروائیاں کرتے تھے ان کو ہٹاتے تھے ان کی چیزیں لے لیتے تھے وہ بھی ایک بڑا سخت رویہ تھا تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ان کو ہم لائن کر لیں ان کی نمبرنگ کریں ان کی مارکنگ کریں ہمیں پتا ہو کہ یہ ریڈی فلا شخص کی ہے ہمارے پاس اس نمبر سے ریجسٹرڈ ہے اور اس کے اوپر ہمارے جو ایک مارڈل ڈیڈی کی شکل ہے ہم اس کے اندر ان کو چینج کر کے دیں اور ساتھ میں یہ کہ یہ ایک لائن میں وہاں پہ کھڑے ہو میں لائیہ کے لوگوں کے نام کیا پیغام دینے چاہیں گے سابسو ترہ پنجاب کے حوالے سے لائیہ جو ہے میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ بہت پر امن اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں یہاں پہ اور سب سے اچھی بات جو میں یہاں پہ لگی وہ یہ ہے کہ اونرشپ بہت ہے لائیہ سے محبت رکھنے والے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور ادر وائز بھی مٹھے ہیں تو ان سب سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آئیں ہم مل کر اپنا لائیہ صاف کرتے ہیں اس میں آپ کی مجھے اتنی ہی ضرورت ہے اور ہم اپنے کام میں شاید تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ لوگ بیچ میں شامل نہیں ہوگے موسیقی موسیقی موسیقی